مہترم ناظرین اسلام علیکم میں ہم حقیم محمد غالب آپ دیکھ رہے ہیں ہر بر ٹپس وید حقیم غالب تیبات و خنہ کرون پلازہ نانگی میر پرزاد کشمیر مہترم ناظرین عید کربان کی آمد آمد ہے صرف چند دن باقی ہیں عید کربان پر کیونکہ گوشت وافر مقدار میں ہر مسلمان کو میسر ہوتا ہے اور وہ گوشت خوب کھاتے ہیں لیکن حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ نے حد سے زیادہ تجاوز کی تو این ممکن ہے کہ قبض گیس تبخیر آئی بلیڈ پریشر ہو سکتا ہے لہذا گوشت حد سے زیادہ نہ کھائیں مہترم ناظرین ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی ناظرین اس کے لیے کوئی چورن کوئی فقی ہونی چاہیے تاکہ یہ تکلیف نہ ہوں لہذا ہم نے آپ کے کلیف کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ نسکہ ترتیب دیا ہے انشاءاللہ اس نسکے کے ساتھ اگر آپ نے انشاءاللہ یہ نسکہ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو نہ گیس نہ تبخیر نہ بوجلپن نہ ہائی بلیڈ پریشر ہوگا گوشت پھر کھائیں خوب کھائیں مہترم ناظرین ضروری ہے کہ گوشت کے ساتھ ساتھ کچھ تدبیر فاضطی تدبیر آپ خود اپنائیں تب بھی جملہ تکلیف سے آپ بچ سکتے ہیں وہ فاضطی تدبیر کیا ہیں کہ اگر آپ نے گوشت کھا لیا زیادہ کھا لیا تو ضروری ہے کہ دودھ سوڈا کچھی لیسی بغیرہ کا استعمال کریں سلاحات کے طور پر کھیرے کا استعمال خوب کریں گرمہ سردہ خوب استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے کافی ہے تک آپ کا معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے گوشت کی وجہ سے یہ جو تکالیف ہیں انشاءاللہ آپ کو بلکل نہیں ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک نسکہ ترتیب دیا ہے جس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کو نہ ہی بلیڈ پریشر ہوگا نہ گیس نہ تبخیر نہ ہی قبض ہوگی گوشت کھائیں اور خوب کھائیں نسکہ ملحظہ کریں نوڈ فرمائیں بلکل ہی زبردست نسکہ جس میں تقریباً آر دوائی مفرح ہے تھڑی دوائی ہے جو گرمی کو روکتی ہیں نسکہ نوڈ فرمائیں تخم احکاس نہیں سو گرام زیرہ سفید سو گرام گل نیلو فر پچاس گرام گل گلاب پچاس گرام کشنیج خوشک یعنی کہ دنیا کا بیج خوشک پچیس گرام ست پودینہ ایک ماشا ان تمام کو الاد الاد کوٹ کر مکس کر لیں خوب بری کریں اس کے بعد ست پودینہ بری کر کے اس میں شامل کریں اور کسی ڈبے میں اس کو اسمال کا رکھ لیں یہ دعائی تیار ہے طریقہ استعمال اس کا اس طرح ہے کہ چھوٹی چمچ صبح کھانے کے بعد بارہ بجے بھی کھانے کے بعد شام کو بھی کھانے کے بعد انشاءاللہ یہ دعائی استعمال کریں اور گوشت خوب کھائیں اللہ کے حکم سے نہ آپ کو بلیڈ پریشر ہوگا نہ ایک قبض نہ گیس نہ تبخیر نہ ہی باری پن ہوگا مہترم ناظرین سکرین پر میرا نمبر موجود ہے یہاں سے نمبر نوٹ کر کے آپ مجھ سے کوئی بھی مشرعہ کر سکتے ہیں کسی دعائی کے بارے میں یا کوئی دعائی منگانی ہو تو ایک فون کال پر آپ کے بتائی ہوئے ڈرس پر دعائی چوی کے انٹے کے اندر آپ تک پہنچ سکتی ہے مہترم ناظرین برائے کرم آپ میرا چینل سسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک ہسانی سے پہنچ سکے اور آپ میرے مستقل ممبر بن جائیں اسلام علیکم مہترم ناظرین